مرحبا علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ حمل کی حالت میں بیوی سے جمع کرنا اور اس کے فوائد و نقصانات کیا ہے آیا ہم ایسی صورتحال میں بیوی سے جمع کر بھی سکتے ہیں یا نہیں ہم بستری کر بھی سکتے ہیں کہ نہیں تو دیکھیں جی حاملہ بیوی سے ہم بستری کرنا جائز ہے جب تک کہ بیوی ہم بستری کرنے کی اجازت دے یعنی تکلیف محسوس نہ کرے اور حمل کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ نہ ہو شرعاً حاملہ بیوی سے جمع کی ممانعت نہیں ہے حاملہ بیوی سے ہم بستری کے لیے میڈیکلی یا طبی طور پر کوئی بھی مناسب اور محفوظ طریقہ اپنایا جا سکتا ہے شریعت میں دبر میں وطی کرنا اور حیض و نفاس کی حالت میں جمع و ہم بستری کرنا یہ حرام ہے حرام ہے تو ہر وقت اور ہر حالت میں بیوی سے لطف اندوز ہونا چائز ہے اللہ یہ کہ جس سے شریعت میں منا کیا ہے دبر میں وطی یعنی کہ پیچھے سے عمل کرنا یہ حرام ہے اسی طرح حیض و نفاس کی حالت میں بھی جمع کرنا حرام ہے تو رہا مسئلہ حاملہ بیوی کا تو اس سے جمع کرنے کی حرمت کی کوئی دلیل نہیں ہے یعنی کہ حرام نہیں ہے لیکن اگر خدشہ ہو کے بچے کو نقصان پہنچے گا تو اس کا اندازہ کوئی تجربہ کار لیڈی ڈاکٹر ہی کر سکتی ہے جو آپ کو بتا سکتی ہے قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں اور تم اپنی کھیتی میں جہاں سے چاہو آؤ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دبر سے بھی پیچھے سے بھی آؤ نہیں کھیتی کا جو لفظ استعمال ہوا ہے کھیتی جہاں سے ہوتی ہے بس وہیں سے داخلے کی اجازت ہے یہ سورہ بقرہ کی آیا ہے یہاں پہ الحرث جو ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کا جو قول ہے نا الحرث میں کثیر بھی تفسیر میں روایت کرتے ہیں کہ حرث سے مراد ہی بچہ پیدا ہونے کی جگہ ہے تو تم اپنی کھیتی میں آؤ سے مراد یہی ہے کہ آگے یا پیچھے سے نہیں بلکہ وہیں سے جہاں سے بچہ پیدا ہوتا ہے حمل کے عرصے میں خاونت کے لیے بیوی سے کب جمع سے اجتناب کرنا واجب ہوتا ہے اور کیا خاص کر حمل کے پہلے تین ماہ کے دوران بیوی سے جمع کرنے سے بچے کے لیے نقصان ہو سکتا ہے تو دیکھیں جی جب حمل کو نقصان اور ضرر نہ ہو تو حاملہ عورت سے جمع کرنے میں کوئی حرج نہیں حرج ہے حائزہ عورت سے جمع کرنے میں کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان ہے سورہ بقرہ ہی کی آیا ہے اور آپ سے حیث کے بارے میں دریافت کرتے ہیں اور آپ انہیں کہہ دیجئے کہ حیث کی حالت میں عورتوں سے علیدہ رہو اور ان کے پاک ہونے تک ان کے قریب مت جاؤ جب وہ پاک ساف ہو جائیں تو پھر جہاں سے اللہ نے حکم دیا ہے وہیں سے ان کے پاس جاؤ کہاں سے حکم دیا ہے الحرف یعنی کھیتی والی جگہ سے مزید براہ فرمایا اسی آیت میں کہ یقیناً اللہ سبحانہ وتعالی توبہ کرنے والوں اور پاک ساف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے اور نفاس والی عورت بھی اس طرح ہے کہ اس سے پاک ہونے تک جمع نہیں کیا جائے گا یعنی کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون آتا ہے نا عورت کو وہ نفاس کی حالت ہوتی ہے تو اس سے بھی جمع نہیں کر سکتے تو شریعت اسلامیہ میں حاملہ عورت سے خاوت کا جمع کرنا ممنوع نہیں ہے بلکہ منع ہے حیض اور نفاس والی عورت کے ساتھ یہ خاص ہے منع ہونا لیکن اگر تجربے کار ڈاکٹر کسی خاص حالت کی بنا پر یہ فیصلہ کرے کہ اس سے جمع کرنا اس کی صحت کے لیے نقصان دے تو یہ پھر حالت خاص ہے اسی پر قیاس کیا جائے گا کہ بھئی یہ حالت خاص ہے اب اس سے اس حالت میں جمع نہ کیا جائے اس لیے بار اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ لوگ بار بار سنتے ہیں تو پھر بات سمجھ میں آ جاتی ہے کسی کو ایک طریقے سے آتی ہے کسی کو ایک طریقے سے آتی ہے تو اس لیے اس کے بارے میں آپ کسی تجربے کار لیڈی ڈاکٹر سے رابطہ کریں کیونکہ وہ ہی بتاتی ہے کہ بھئی بعض پریگننسیز میں کمپلیکیشنز ہوتی ہیں اس لیے وہ آپ کو اس کے بارے میں بتا سکتی ہے کہ عورت حمل کے معاملے میں حمل کے دوران جو ہے یہ انٹرکورس کر سکتی ہے کہ نہیں یہ مباشرت کر سکتی ہے کہ نہیں اس کو یعنی عورت کو اور بچے کو دونوں کی صحت کو کوئی نقصان تو نہیں ہوگا اچھا بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر حاملہ عورت سے جمع کیا جائے تو بچہ جلدی پیدا ہو جاتا ہے یہ قول صحیح نہیں ہے الا یہ کہ اگر جمع بڑی زبردستی اور شدت سے کیا جائے اور عورت کا رحم کمزور ہو تو پھر وہ اور بات ہے لیکن عام صورتحال میں ایسا ہوتا نہیں ہے اس لیے خوان کو چاہیے کہ وہ اپنی حاملہ بیوی کی نفسیات کا بھی خیال کرے اور اس کی تکلیف کا بھی صرف اپنے بارے میں نہ سوچے اور خاص کر آخری ایام میں جو تھرڈ ٹرائمیسٹر ہوتا ہے آخری مہینے اسپیشلی ساتوہ آٹھوہ جو نوہ مہینہ ہوتا ہے آخری ٹرائمیسٹر تو اس میں تو خاص طور پر کیونکہ اس کے لیے بیٹھنا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے ویسی پریگننسی ٹو پریگننسی بھی ڈیفرنٹ ہوتا ہے لیکن عام طور پر اس لیے خوان کو جمع کے لیے مناسب حالت اختیار کرنی چاہیے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں